اسلام علیکم میں ہوں شف شرمین اور آپ کے لئے لے کے آئے ہوں بے انتہاں مزیدار سی ریسپی ترکی کی سپیشل کنافا کی ریسپی جو کہ کافی سارے لوگ تو اپنے گھروں میں بناتے ہیں لیکن آج آپ کے ساتھ کچھ ایسی سپیشل ریسپی شیئر کرنے والی ہوں کنافا کی جو آپ کو ریسٹورنٹ سے زیادہ مزیدار بنا سکتے ہیں آپ اپنے گھر پر بینہ ٹائم کو زائے کرے بغیر آئیے کنافا بناتے ہیں اب سے پہلے میں نے پین کو گریس کر لیا تھا ملٹڈ بٹر سے برشنگ کر لی تھی بہت اچھے طریقے سے اب آپ کنافے کو لے لیجئے اور اس کے اندر ملٹڈ بٹر دالیجئے کنافہ آپ اپنے حساب سے اپنی میجرنگ کے حساب سے لے سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو کونٹیٹی بنانی ہے اسی حساب سے یہاں پر ملٹڈ بٹر کو لے کے ہم نے اس کو اچھے سے پہلے کر لیا تھا باول کے اندر کنافے میں آپ کو کچھ دو تین سیکرٹس بتاتی ہوں جو آپ نے ضرور یوز کرنے ہیں پریسپی کو آخر تک دیکھئے گا اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس کی سوز بنا لیں گے تو کنافہ کی سوز بنانے کے لیے یہاں پہ ہم لیں گے دو کپ کے برابر دودھ اور اس کو اچھے سے پکا لیں گے جیسی اس کا پہلا بوائل آئے گا اس کے اندر ہمیں چیزیں اٹ کرنی ہے جس میں ہم شامل کریں گے کمیل کمیل یعنی آپ کین کا بھی لے سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ ہومیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے میں نے یہاں پہ ہومیٹ کمیل کا یوز کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس کی ریسپی تو ضرور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے دو چمچ کے برابر روز وارٹر جو کہ روز سیرپ آپ کو ایزلی مارکٹ سے مل جائے گا اب اس کے اندر ہم اچھے سے اس کو اور بوائل دیں گے اس وارٹر سے جو اس کا ٹیسٹ ہے نا وہ اتنا کوئی مزیدار ہوتا ہے آپ نے اس کو بالکل بھی مش نہیں کرنا اب یہاں پہ تین چمچ کے برابر آپ دالیں گے کون فلور چاہاں کون فلور جو ہے نا آپ اپنے حساب سے دالیے گا جتنا بھی آپ کو لگے کہ ہمیں اس کو کیونکہ گاڑا کرنا ہے پیسٹ کی صورت میں لکھے آنا ہے اسی حساب سے آپ نے اس کو کرنا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے آلپرس کی کریم وہ بھی آدھا کپ میں نے لی ہے اور اب ہم اس کو مکس کرنے کے بعد اس کا جو ایک مزیدار سا بیٹر تیار ہو جائے گا بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سی ہماری سوز بن کے ریڈی ہو چکی ہے اس کو آپ رکھ دیں گے تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے کے لیے اور اس کو بس آپ نے چھولے کو بند کر دینا ہے زیادہ دیر آپ نے آنچ نہیں کھول لی ہے ورہنہ آپ کی جو بیٹر ہے نا یہ جل جائے گا پک پک کر اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے اوپ پر اچھے سے اس کو پھیلا دیں گے فور سائٹس کورنر آپ نے اس کو بلکل کور کر دینا ہے تاکہ ہر بائٹ میں آپ کو یہ مزیدار سی کریمی فلیور ملے اب یہاں پہ ہم اس کے اوپ پر جال دیں گے موزریلا چیز تاکہ اس میں چیز کا فلیور بھی ہر بائٹ میں آئے اور اس کو اویسی فور کورنر میں پھیلا لیں گے تو کنافے کے کچھ سیکٹس آپ کے سا شیئر کرتی ہوں اگر آپ کے پاس کنافہ آویلیبل نہ ہو تو آپ پہنی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ more or less same وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے اور کیونکہ ہر کسی کو کنافہ آویلیبل نہیں ہوتا نہ ہی آپ کو آن لائن آویلیبل ہوتا ہے ہر وقت تو اس لئے آپ اس کا بس اچھی کالیٹی کا آپ نے لینا ہے اور وہی یوز کیجئے اس کو میں نے 200 ڈگری پر بیک کر لیا تھا اور ایر فرائر پہ بھی بیک کر سکتے ہیں آپ اس کو اور چولے پہ بھی پکا سکتے ہیں بس اپ سائیڈ ڈاؤن آپ نے خیال رکھنا ہے تاکہ یہ جلے نہیں بہت زیادہ تیز آنچ میں مت پکائیے گا اب یہاں پہ ہم کچھ کریں کی سیٹنگ کر لیں گے اور اس کو ایک مزیدار سا لک دے دیں گے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سی ہماری کنافہ کی ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنے گھر پہ اور مجھے کومن سیکشن میں آپ کو ریسپی کیسی لگی اب کنافہ کی گارنشنگ آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں میں نے آپے آلمنڈ اور پستاشو سے کری تھی جو کہ بہت ہی ٹیسٹری اور ایک لکجری لوگ آتا ہے تو اسی کو آپ نے اس طرح یہاں پہ سیٹل کر دینا ہے اور آپ نے کومن سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ ریسپی آپ کو کیسی لگی شیئر ضرور کرنا ہے ریسپی کو زیادہ زیادہ فرینز اور فیملی میں اور اس کا سپیشل سیرپ جو ہم نے بنایا ہے وہ روز وارٹر اور شکر سے بنایا ہے وہ ہم اس پہ سپریڈ کر دیں گے جو کہ اس کی اوریجنل کنافہ کے ساتھ ملتا ہے تو میری ریسپی کو ضرور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور کومن سیکشن میں بتائیے گا ضرور انشاءاللہ دوبارہ ملقاتوں کے مزیدار جیسی ریسپی کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ